دوستو ہماری اس دنیا میں ہر دور میں ہی کہیں سلطنت گزری ہے لیکن کچھ ہی سلطنت ایسی تھی جو بہت بڑے اور طاقتور تھی اسی لسٹ میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ ہے بریٹس سلطنت یعنی بریٹس ایمپیر کا کیونکہ دوستو بریٹس سلطنت ہی ایک لوتا ایسا سلطنت تھا کہ جس کی سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں تھا یعنی بریٹس سلطنت دنیا کی اتنی بڑے حصے میں فیلا ہوا تھا کہ جس کی ایک طرف اگر دن ہوتا تھا تو دوسری طرف رات ہوتی تھی دوستو بریٹس ایمپیر کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا چوبیس پتیشت حصے میں یہ سلطنت فیلا ہوا تھا تو دوستو لگ بگ آدھی دنیا میں حکومت کرنے والی اس بریٹس ایمپیر کی بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو بریٹس سلطنت کا بنیاد تب رہ دی گئی تھی جب اسکوٹلینڈ اور انگلینڈ دو الگ الگ راجہ تھے اگر تاریخی طور سے بتاؤ تو اس سلطنت کا شروعات 1453 کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا دوستو اس وقت یوروپ میں عیسائی دو گروپ میں بٹے ہوئے تھے رومن کیتولک اور پوٹیشٹان اور ان دونوں گروپ کے بیچ انبن ہونا بھی شروع ہو چکی تھی اور دونوں گروپ ایک دوسرے کی جانی دشمن بن گئے تھے اور جب انگلو اسپینش جنگ ختم ہوئی تب جہا اسپین امریکہ میں اپنی پکڑ مضبوط بنا رہا تھا تو وہی پرتوگال بھی اپنے تجارت کو افریقہ برازیل اور چائنہ تک پھیلا چکا تھا فرانس نے بھی پیچھے نہ رہ کر سینٹ لورنس ندی کے آس پاس کے علاقے میں اپنا قبضہ جمعنے لگا جو بعد میں نیو فرانس کے نام سے وجود میں آیا اب اس دوڑ میں انگلینڈ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا اور اسی مقصد سے اس وقت کی انگلینڈ کی رانی ایلیزابیت نے ہمفری گلوٹ کو ایشیا کی خوج کرنے کے لیے ایک بحری سفر کا عزاجت دے ڈالی لیکن گلوٹ کو یہ سفر اٹلانٹک پار کرنے سے پہلے رد کرنا پڑا پھر پندرہ سو تیراسی میں اس نے اپنا دوسرا سفر شروع کیا اور نیو فاؤنلینڈ کی جزیرہ تک پہنچ گیا لیکن انگلینڈ کی طرف واپسی کی راستے پہ وہ اپنے سوتے لے بھائی کی بغاوت کا شکار ہو گیا دوستو سولہ سو تین میں اسکوٹلینڈ کی راجہ جیمز فور کو انگلینڈ کی راجہ جیمز وان بنا دیا جاتا ہے اور انہوں نے لندن معایدے کے تحت اسپین کے ساتھ آمن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور یہی سے بریٹش ایمپیئر پروان چڑھنے لگا دھیرے دھیرے امریکہ اور کریویان ٹاپو پہ انگلیش کولونیا بننے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے تجارت کو بھی بڑھانے لگے اور سب سے اہم چیز جو ہوئی تھی وہ تھی بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی کی جنم دوستو پورے سترہ سو سدھی تک بریٹش حکومت اپنے کولونیاں پہ دھیان دیتا رہا اور امریکہ میں اپنے پکڑ مضبوط بناتا رہا اور اٹھرہ سو سدھی کے شروعات میں ہی آئرلینڈ کو اپنے ساتھ ملا کر گریٹ برٹین کا اعلان کر دیا گیا اور یہاں سے ہی پہلا بریٹش ایمپیار کا شروعات ہوا دوستو آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتاتا چلو کہ بریٹش ایمپیار دو حصے میں بٹا ہوا تھا پہلا سترہ سو ساتھ سے لے کر سترہ سو تیراسی اور دوسرا سترہ سو تیراسی سے لے کر لگ بگ انیس سو چودہ تک دوستو سترہ سو بیس کی دشک میں بریٹش ایشٹ انڈیا کمپنی بھی ہندوستانی برے صغیر یعنی انڈیا سب کنٹیننٹ پہ ایک تاجیر کی حیثیت سے آ چکی تھی لیکن ان کے لیے ان کی سب سے بڑے پرتیدوندی ڈچ اور فرانسیسی تھی اس دور میں ہندوستان میں دو چیزوں کی تجارت بہت تیزی سے ہو رہی تھی ایک کپڑا اور دوسرا مسالہ جو یوروپ میں اتنی اچھی نہیں ملتی تھی کچھ سال مشکت کرنے کے بعد آخر کار وہ پل آ ہی گیا جس پل کا انتظار بریٹش ایشٹ انڈیا کمپنی کو کہی سال سے تھا جس واقعہ کے بعد ہندوستان کی اتحاس بدلنے والا تھا دوستو ہوا یوں کہ سترہ سو ستاون میں لورڈ کلائب نے پلاسی کی جنگ میں جب نواب آف بنگال سیراجد دولا کو ہرائیا اس کے بعد سے ہی ہندوستان کی حکومت بریٹش ایشٹ انڈیا کمپنی کی ہاتھ میں ہی چلی گئی تھی اور فرانسیسیوں کے لیے بھی نہ مشکل ہو چکا تھا لیکن دوستو ہندوستان میں جہاں بریٹش ایشٹ انڈیا کمپنی اپنا راج جمع رہا تھا تو وہی امریکہ میں آزادی کی لڑائی شروع ہو چکی تھی دراصل سترہ سو ساٹھ اور ستر کی دشک میں امریکہ کی تیرہ کولونیا اور بریٹش گورنمنٹ کی بیچ انبن ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ بریٹش حکومت نے ان کولونیوں کی اجازت کے بغیر ان کے اوپر لگان کافی زیادہ بڑا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ گورنمنٹ سے ناخش ہو کر گورنمنٹ کے خلاف ایک مہیم شروع کر دیئے تھے نو ٹیکسیشن ویڈاوٹ ریزنڈیشن کے نارے کے ساتھ ان تیرہ کولونیز کو اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھ کر بریٹین نے سترہ سو پیچھتر میں امریکہ میں ایک بہت بڑی فوج بیچ دی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ میں جنگ شروع ہو گیا تھا اور اس کی ایک سال بعد سترہ سو چھتر کو امریکہ نے آزادی کی اعلان کر دی تھی دوستو امریکہ کی اس کامیابی میں فرانس کی مدد حاصل تھی اور سترہ سو تیراسی کی پیریس امن معایدے پہ امریکہ کی آزادی کو بریٹین نے ماننیتہ دے دی بریٹش امریکہ کی ایک بہت بڑے حصے کی نقصان کو اس وقت کے کچھ اتیاس کاروں کے دوارہ پہلا اور دوسرا بیڈش سلطنت کے بیچ کی دور کی حساب سے دیکھا جاتا ہے دوستو امریکہ کو اپنے ہاتھ سے گوانے کے بعد اب بریٹین کو اپنے کولونیا بسانے کے لیے نئے جگہ کی ضرورت تھی جبکہ ایشیا میں وہ لوگ اپنے حکومت جمع چکے تھے لیکن دوستو یہ انگریز اتنی لالچی تھے کہ وہ لوگ اسٹریلیا تک بھی پہنچ گئے تھے حالانکہ اسٹریلیا میں ڈچ پہلے پہنچے تھے لیکن ان لوگوں نے وہاں اپنے کولونیا بسانے کے بارے میں نہیں سوچا دراصل دوستو ایسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے خوج یوروپیانس نے ہی کیا تھا جس میں سب سے بڑا نام ڈچ تاجیر ٹیسمونیا کا آتا ہے اور آج بھی ایسٹریلیا کا ایک جزیرہ ٹیسمونیا کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ایسٹریلیا کا خوج بلے ہی ڈچوں نے کیا تھا لیکن ایسٹریلیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری کا کرڈیٹ برٹش بحری سفرکاری جیمس کوپ کو دیا جاتا ہے انہوں نے اپنے پہلی بحری سفر سترہ سو ستر میں کیے تھے اور آسٹریلیا کی مرکزی دمین میں قدم رکھنے والے پہلے یوروپیان بن گئے تھے وہ جس علاقے میں اترے تھے اس علاقے کا نام انہوں نے نیو ساؤتھ والز رکھا تھا شروعاتی دور میں اس علاقے میں بیٹین سے قیدیوں کو سزا کاٹنے کے لئے بیجا جاتا تھا لیکن جب سے وہاں سونے کی خوج ہوئی تب سے برٹین سے اور بھی لوگ آنے لگے اور نتیجہ وہی ہوا جو امریکہ کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ یہ انگریز جہاں گئے ہیں وہاں بربادی بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں دوستو امریکہ کی طرح اسٹریلیا میں بھی نیٹیف اسٹریلین کا رہنا مشکل ہو گیا تھا حالانکہ نیٹیف اسٹریلین لوگوں نے شروع میں ان انگریزوں کے ساتھ کافی طاقت سے لڑے لیکن ان کے پاس جو ہتھیار تھا اس کے مقابلے میں انگریزوں کے پاس کافی زیادہ آدھونک ہتھیار تھا جس کے چلتے بعد میں جا کر وہ لوگ ناکام ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت یوروپ میں انڈسٹریل ریولیشن شروع ہو چکا تھا اب دوستو امریکہ میں انگریزوں نے جہاں اپنے قدم جمعے تھے تو وہی ہندوستان میں لوگوں کی دماغ میں آزادی کا خون سوار ہو چکا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اٹھرہ سو ستاون کی آزادی کی پہلی لڑائی کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے دوستو اٹھرہ سو ستاون کے جنگ کے بعد اب ہندوستان کی حکومت کمپنی کے ہاتھ سے بریٹش گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی تھی یہ جنگ بھلے ہی کامیاب نہیں ہو پایا تھا لیکن انگریزوں کے دل میں ایک ڈر ضرور بیٹ گیا تھا لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ یہی وقت بریٹش ایمپیئر کی اروج کی دور تھا کیونکہ دوستو اٹھرہ سو ساٹھ سے لے کر انیس سو چودہ تک بریٹین نے ایشیا اسٹریلیا جیسے مہادیپو پر کامیابی کے ساتھ اپنے من مدابک راج کرتا رہا لیکن دوستو پہلے بشیوی یوت کے بعد سے ہی اس سلطنت کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا تھا جس کے بارے میں ہسٹری آف بریٹش ایمپیئر کی اگلے پارٹ میں ہی جانیں گے فیلحال دوستو یہی تک تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو ملیں گے اگلے بار اس ویڈیو کی دوسرے پارٹ کو لے کر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ہماری اس چینل کو